اسلام علیکم اس بورٹ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے آسان سا فورملہ ہے اگر آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دو تو آپ کو انشاءاللہ ملینئر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ہے کیا the game of money پیسے کی گیم کیا ہے آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہو کیوں آپ پیسے نہیں کما رہے یہ ساری کی ساری ایک پوری سیریز ہے ایک پورا کورس ہے یہ اس کی پانچویں ویڈیو ہے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے آپ نے یہ فالو کرنا سب سے پہلے میں تھوڑا سا background دے دوں کہ game of money میں میں نے کہا کہا کہ سب سے پہلے آپ کا ایک life goal ہونا چاہیے ایک پانچ سال کا دس سال کا بڑا goal ہونا چاہیے جیسا میں نے example لکھی ہے یہاں پہ کہا ہے 10 million dollar net worth net worth کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے total احساسیں ہیں total پیسہ کتنا ہے یہ ایک آپ کا target اس کا مطلب کیا کہ آپ کے پاس financial freedom ہے یعنی پیسے کیا آپ کو tension نہیں اور آپ ٹھیک تھا کرٹی کر رہے ہو لوگوں کو دے رہے ہو غریبوں کو دے رہے ہو تو یہ میں نے ایک example دیا آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں آپ نے پانچ hospital بنانے ہے school بنانے ہے charity کرنی ہے جو بھی کرنی ہے وہ اس طرح آپ ایک target لگ سکتے ہیں لیکن جب تک یہ target نہیں ہوگا آپ کے سامنے ایک منزل نہیں ہے آپ اس کی طرف بڑھو گے نہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک target ہونا چاہیے long term والا پھر نیکس ویڈیوز میں میں نے بتایا کہ اگر آپ zero پہ ہو آپ کیا کرو گے اگر آپ کلوڑ پتی ہو پہلے سے پھر آپ کیا کرو گے تو وہ ساری series آپ نے لازمی دیکھتی ہے آج میں نے کہا ڈسکس کرنا ہے wealth management یہ لوگوں کو نہیں آتی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے پھر دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو دو لاکھ دین لاکھ پانچ لاکھ کمارے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتا کہ اپنے پیسے کو manage کیسے کرنا ہے اگر آپ پیسہ manage کرنا سیکھ جاؤ خود با خود آپ بے کرم ہوگا اللہ کا اور پیسہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا formula کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے step by step follow کرنا ہے اس کا main مقصد یہ ہے کہ دماغ کو change کرنا ہے اپنی tuning کرنا ہے اس کو gear up کرنا ہے پیسہ کمانے کی طرف تو سب سے پہلے اس کو سمجھیں آپ کی جو تنخواہ آتی ہے جو آمدنی آتی ہے یا بزنس میں سے پیسہ آتا ہے ساٹھ پرسنٹ آپ کا ایکسپینسز میں لگ جائے گا یعنی مہانہ آپ کی جو خرچے ہیں آپ بل دیتے ہیں آپ کرایا دیتے ہیں کھانے پینے کا کپڑوں کا جو بھی ٹوٹل آپ کا خرچہ ہے ساٹھ پیسد آپ نے allocate کرنا ہے کہ وہ ایکسپینسز میں لگے گا پھر دس پرسنٹ چیارٹی میں لگے گا چیارٹی کا کیا مطلب ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے گریبوں کو دینا ہے اور یہ دل والی چیارٹی کرنی ہے دکھانے والی چیارٹی نہیں کرنی یہ بہت امپورٹنٹ پوئنٹ ہے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا جب آپ چیارٹی کرتے ہو واقعی دل سے دیتے ہو تو روحانی ایک نظام ہے اللہ کا آپ کیا سگنل بھیج رہے ہو کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے میں مانگنے والا نہیں ہوں میں دینے والا ہوں روحانی سسٹم جو ایکٹیو ہوتا ہے آپ کو اللہ کی طرف سے اور ملتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایک دو گے دس واپس ملے گا تو یہ آپ نے لازمی کرنا اسی طرح نیکس ٹین پرسنٹ انویسمنٹ انویسمنٹ کا کیا مطلب ہے آپ نے بزنسز میں لگانا ہے یعنی ٹین پرسنٹ تھا کہ جب آپ کسی بزنس میں لگائیں یہاں سے اصل پیسہ بنتا ہے برض کریں کوئی ایک بزنس تھا اس میں آپ نے ایک لاکھ روپیہ لگایا اس کا آپ نے اپنے دوست کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تو وہ جب بزنس بڑا بنتا ہے تو آپ کا شیئر بڑھ جاتا ہے وہ ہی ایک لاکھ جو ہے آپ کا ہو سکتا پچاس لاکھ بن جائے ایک کروڑ بن جائے کچھ عرصے کے بعد کچھ سالوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انویسمنٹ کرنا سیکھو یہ وہ چیز ہے جس نے آپ کو اصل میں کروڑ پتی بنانا ہے یعنی آپ کیا کروگے انویسمنٹ کے ذریعے بزنسز میں آپ نے شیئرز بائے کرنا ہے اور یہ میں پوری ایک اس کی ڈیٹیل ویڈیو مناؤں گا کہ یہ کرتے کیسے ہیں کیسے اسیسمنٹ کرتے ہیں کس قسم کے بزنس میں آپ نے انویس کرنا ہے تو یہ لازمی ہے نیکس 10% فور پلیجر فن کے لیے انجوئیمنٹ کے لیے آپ ڈینر کرنے جاؤ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ پہ 10% بنتا کتنا ہے اگر فیملی ہے فاملی بائے لے کے جاؤ آپ ملی چلے جاؤ سیل کرنے جاؤ تو یہ لازمی ہر مہینے آپ نے سیپرٹ ایلوکیٹ کرنا ہے اور یہ ضروری ہے آپ کی ریپریشمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ کی دماغ کے لیے ضروری ہے بہت سے لوگ کام تو کرتے رہتے ہیں لیکن فن کی طرف فلیجر کی طرف ریلیکسیشن کی طرف نہیں آتے تو یہ بھی ضروری ہے دین نیکس کیا ہے 10% آپ کی سیونگز ہیں آپ نے سیو کرنے ہیں پیسے یہ کیوں جب بھی کوئی مشکلہ آتی ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے آپ کے پاس سیونگز پڑی ہوئی ہوں جو آپ استعمال کریں گے پھر آپ آگے بچھے بھاگ کے لوگوں سے مانگنا نہ شروع کرتے ہیں تو یہ وہ فورمولا ہے جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہو خوتہ کیا ہے آپ کا فوکس ویلت پہ چلا جاتا ہے پیسے پہ چلا جاتا ہے اور جس چیز پہ اللہ کا ایک نظام ہے سمپل جس چیز پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں مسائل بہت ہے اس لیے ہیں کہ آپ مسائل پہ زیادہ فوکس کرتے ہو سلیوشن پہ فوکس نہیں کرتے جس چیز پہ بھی آپ فوکس کرو کہ یار آپ مجھوانوں میں دیکھا ہوگا کوئی کار انہیں اچھی لگتی ہے یا انہوں نے خریدنی ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں وہ ہی کار ہر طرف نظر آنا شروع جاتی ہے عورتوں کی بات کریں کپڑوں کے جیولری کی جو چیز وہ خریدنا چاہتی ہے وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دماغ کی ٹریننگ ہے سب سے زیادہ لوگ جو کمنٹ کریں گے وہ کہیں گے کہ یار میں ہی تو اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے تو اس کا فارمولا کیا یہ میں ایکزامپل دے رہا ہوں فرض کریں آپ کی ایک لاکھ تنخواہ ہے ساٹھ ہزار آپ کی مہانہ خرچوں میں جائے گا خرچے اگر زیادہ ہیں پھر کم کرو یہ ویلتھ منجمنٹ ہے یہ نہیں کہ آپ کی ایک لاکھ تنخواہ تھی مہانہ خرچہ ایک لاکھ آپ کی پانچ لاکھ تنخواہ ہو گئی آپ نے اتنے خرچے بڑھا لیے دوستوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کبھی امین نہیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ایکسپینسز کو سکسٹی پرسنٹ پر رکھنا ہے چیارٹی لازمی ہے یعنی دس ہزار روپے اگر ایک لاکھ تنخواہ ہے آپ غریبوں کو دوگے دس ہزار آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے لیکن دس ہزار کے انویسمنٹ شاید بہت چھوٹی سی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ مہینے جمع کر سکتے ہیں پھر وہ جمع کر کے جب بھی وہ پچاس ہزار ہوتے ہیں ایک لاکھ ہوتے ہیں زیادہ پیسہ بنتا ہے پھر آپ انویس کرو گے اسی طرح دس ہزار پلیجر پر کوئی ٹور کرنا ہے کوئی ٹرپ کرنا ہے گیترنگ کوئی کرنی ہے پارٹی کرنی ہے وہ دس پرسنٹ یعنی دس ہزار آپ نے سیونگ ورکتے ہیں اب اگر آپ کی تنخواہی پچیس ہزار ہے بیس ہزار ہے پھر کیا کرو گے تو سمپل سی چیز ہے اس میں سے تھوڑے پیسے نکالو یعنی آپ نے کیا کرنا ہے فرض کریں بیس پچیس پچاس ہزار آپ کی تنخواہی اس میں سے پانچ ہزار نکالو اور اس طرح سے مینج کرنا شروع کر کیوں میں بار بار بتا رہا ہوں ایک تو آپ کو ویلتھ مینجمنٹ آئے گی اس چیز میں آپ کو امیر بنانا دوسرا یہ ہوگا کہ فوکس ہو جاتا ہے جس چیز میں فوکس ہو وہ بڑھتی ہے تو آپ چارٹ باکسز اپنے گھر میں رکھ لو جس میں آپ نے کیا کرنا ہے ہر مہینے اس فارمولے کے مطابق پیسے ڈالنے شروع کر دیں آپ کی اگر پچیس ہزار تنخواہ اس میں سے ایک ہزار نکالو جا اور اس ایک ہزار کو آپ نے اس طرح بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں اس کو ایک دو مہینے صرف امپلیمنٹ کر کے دیکھو جو جو آپ اس پر غور کرتے ہو یہ واقعی دل کے ساتھ یہ فارمولا فالو کرتے ہو آپ کی ویلتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی آپ کیا ہوگا اوٹومیٹیکلی اس چیز کی طرف بڑھنا شروع ہو جاؤ ہمارا نولج کیتنی کمی ہے کہ پہلے تنخواہ نہیں ہے جی آمدن نہیں ہے آمدن آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم اور چکروں میں لگ جاتے ہیں کوٹھی لینی ہے کار لینی ہے اپنے دوستوں کو دکھانا اپنے سہلیاں کو دکھانا ہے دکھاوے میں لگ جاتے ہیں وہ دکھاوے کی طرف آپ نے نہیں جانا کیونکہ وہ آپ کو کبھی بھی امین نہیں ہونے دے گا آپ نے وہ دو نمبر سے جو اپنی شورت یا اپنی عزت جو بنائی ہوئی ہے وہ اینڈ میں آپ کو ضلیل ہی کرے گی تو بیسٹ ہی ہے کہ یہ کرو گے جب اس لیول پہ پہنچتے ہو پھر دنیا کو بھی پتا چلے گا چیارٹی بھی بڑے لیول کی کرو گی خود اپنے آپ پیروں پہ کھڑے ہوگے لیکن دوسرے لوگوں کو جو مدد کرنے میں مزا آتا ہے آپ کو اصل مزا اس وقت آئے گا سو آج سے آپ نے یہ فالو کرنا ہے یہ ایک ویڈیو ہے دماغ کے ٹریننگ کے لیے پانچ ویڈیوز بن چکی ہیں پھر نیکسٹ میں ہر لیول کے بندی ہیں لیول زیرو لیول ون لیول دو ان کے لیے کون کون سے طریقے انویسمنٹ کیسے کرتے ہیں جیارٹی کیسے کرتے ہیں ملین ڈالر کا بزنس کیسے سٹارٹ کرتے ہیں سب کا سب بتاؤں گا اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہو یہ آپ کا ٹارگٹ ہے تو یہ ساری ویڈیوز لازمی دیکھیں نیچے لنکس ہوں گے باقی کمنٹس کریں کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوش کروں گا ملین ڈالر کا پوری کوش کروں گا ملین ڈالر کا پوری کوش کریں